اور ڈیولز ہیں سی ای ایچ پریکٹیکل کے وہ آپ کیسے اس کے اوپر پرفارم کریں گے تو یہ ایک ایزی وے بن جاتا ہے ورنہ آپ کو سی ای ایچ پریکٹیکل کی جو لیبز ہیں آئی لیبز وہ پرچیز کرنی پڑے گی تو وہ ایکسپینسیو ہے اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے ہی سسٹم پر ایک لیب سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ اپریشنز آپ پرفارم کر سکتے ہیں ایک سکسیسفولی سی ای ایچ پریکٹیکل ورک کر سکتے ہیں انتظار کرنا پڑے گا لاؤگ ان ہو رہا ہے سیم ایز ایز یہاں پہ کنفیگریشن کرنی ہے ساتھ ہی ہم ونڈوز ٹین کو لاؤگ ان کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے یہاں پہ ورک سٹیشن پہ کلک کرنا ہے دین وی ایم کے اوپر کلک کر کے اس کو سینڈ ٹو یہ اپریٹنگ سیسم کر دینا ہے دین ساتھ ہی ہم یو بنٹو کو بھی لاؤگ ان کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے ان تمام ویچول مشینز کی انسٹالیشن کا پروسس جو ہے میں ایک پلیلیس بنانے جا رہا ہوں اس کے اندر میں تمام ویچول مشینز کی انسٹالیشن کا پروسس بتاؤں گا تو فیلحال اس ویڈیو میں میں آپ کو آئی پی ایڈریس کنفیگر کرنے کا پروسس بتا رہا ہوں جی تو اس یہ ونڈوز ٹو تھاؤزن سکسٹین لاؤگ ان ہو چکی ہے اب میں یہاں پہ اوپن نیٹوک ایڈوانس شیرنگ سینٹر پہ کلک کروں گا دن ایک سیٹنگ کھلے گی ریپریش کرتے رہنا چاہیے تاکہ سسٹم لیگ نکھرے دوبارہ سے کلک کرتے ہیں می سسٹم بیری سلو سکسسفلی اوکے تو اس کے اپر تھوڑا سا تھوڑی سی چینجنگ آئے گی سیٹنگ کی تو یہاں پہ جب ہم نے ایڈوانس سیٹنگ میں گیا ہے تو چینج اڈیپٹر سیٹنگ پہ جانا ہے دن اڈیپٹر جو بھی ہے ہمارا فی الحال تو اڈیپٹر جو ہے ایتھر نیٹ زیرو وی ایم ویر والا ہے وی ایم ویر کے اوپر ہم نے جو نیٹ نیٹورک ہے سیٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم کنفیگریشن کریں گے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے دو وینڈوز پروگرام کھل گئے ہیں کیونکہ ہم نے دو تین دفعہ کلک کیا ہوا تھا this is disabled enabled again and right click properties then ipv4 tcb ipv4 وے اوپر کلک کر کے آپ نے properties میں جانا ہے then آپ نے ipdesk configure کرنا ہے 10.10.10.16 یہ آپ کو process بہت ہی easy ہے 10.10.10.16 اور اس کا جو subnet marks ہے 255.255.255.0 zero کرنا ہے اور default gateway یہ وہی رکھنا ہے 10.10.10.2 and dns server 8.8.8 click کرنا ہے اور ok then ok اس کو close کریں simple سی setting ہے اور اب آپ check کر سکتے ہیں cmd پہ جا کے ipconfig یہ آپ نے لازمی چیک کرنا ہے تاکہ آپ کی configuration کا پتہ چل سکے تو یہ دیکھیں میں نے already یہ configuration کی ہوئی ہے تو یہ successfully ہمارا یہ configure ہے then اب ہم جاتے ہیں windows 10 پہ تو اسی طرح same اسی طرح ہم نے adapter setting میں جانا ہے اب ہمارا جو ہے time گم لے گئے گا کیونکہ already میں نے login کر کے رکھی ہے virtual machine تو setting کھلتے ہی آپ نے adapter setting میں جانا ہے اور same as it is آپ نے وہا پہ ethernet کی properties میں جا کے یہاں پہ ethernet zero ہے یہاں پہ بھی click کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی click کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم click کر لیتے ہیں properties بھی جا کے then ہم نے sorry what's اس کو یہاں سے configure کر سکتے ہیں edit بھی جا کے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ direct آپ کو ipv4 پہ setting بھی لے کے آرہا یہاں پہ آپ ipv4 configure کر سکتے ہیں لیکن ایک اور طریقہ جو آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے اس طریقے کو follow کریں وہ best way ہے اور کیونکہ اس کے اندر dns sorry جو subnet marks ہے اس کو آپ 255 255 255 dot zero کرتے ہیں لیکن جہاں پہ 24 جو ہے یعنی کہ یہاں پہ class c کا subnet marks آپ یہاں پہ define کر دیں گے یہ بھی best way ہے جو آپ کو best way لگے آپ اس کو follow کریں تو ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ جو میں آپ کو already بتا رہا ہوں وہ کیا ہے ایتر نیٹ پہ جانا ہے اور یہاں پہ change adapter setting options پہ جانا ہے اور جو adapter ہمارا جو چل رہا ہوگا فیلحال اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے then properties پہ جا کے IPV4 اس کی یہ bluetooth پہ ہے لیکن bluetooth کے اوپر ہمارا کوئی concern نہیں ہے یہاں پہ ہم نے ethernet zero کی properties پہ جانا ہے and tcp v4 tcp v4 then یہ same as یہ دیکھیں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے subnet marks جو ہے وہ ip کی شکل میں لکھا ہے وہ ہم نے decimal numbers میں لکھنا پڑتا ہے 24 ok کریں then close close یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں cmdb جا کے ip config آپ چیک کر سکتے آپ کی configuration successful ہے اب آپ جائیں ubendo پہ تو یہاں بے تھوڑا سا different way ہے یہاں پہ کیونکہ linux use کر رہے ہیں تو linux کی سی سی ٹھٹنگ اور طریقے سے ہے تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ ایک box نظر آرہا ہے ethernet network connection یہاں پہ آپ نے right click کرنا ہے added connections پہ جانا added connections then wired connection پہ جانا ہے then اور یہاں پہ ethernet والی setting پہ جا کے sorry ipv4 then یہاں پہ options already جو ہیں وہ dhcp automatically dhcp ہوں گے لیکن آپ کو manual کرنا ہے manual کر کے یہاں پہ add کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ configure کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ نے کرنا 10 10 10 10 10 13 اور یہ ipv4 آپ یہاں پہ 24 بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں 25 25 25 25 25 25 255 0 یہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور default gateway یہ ہی رکھ ہے اور DNS same اس کو save کرنا ہے then آپ اس کا جو ہے آپ یہاں ٹرمینل کو اوپن کرنا ہے ٹرمینل کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ چیک کرنا ہے if config یہاں پہ صرف difference یہ ہے کہ ہم linux use کر رہے ہے تو windows کے اوپر ip config لکھتے تھے یہاں پہ ہم if config لکھیں گے if config تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہے 10 10 10 10 13 ہے تو یہ ہمارا correct ہے اور اس کا subnet marks بھی ٹھیک ہے اور اس کا جو default gateway ہے یہاں پہ تو نہیں نظر آرہا خیر this is configured اب ہم جاتے ہیں sorry اس ویڈیو میں ہم نے چار سسٹم کی configuration کر لی ip ip does configure کر لیا ہے اب ہم next ویڈیو میں android operating system اور جبنٹ operating system اس کے اوپر ip وی 4 کیسے configure کر سکتے ہیں وہ ہم next ویڈیو میں دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ویڈیو جو ہے وہ length ہی ہو رہی ہے تو پھل حال اس کی یہاں پہ ہم stop کرتے ہیں باقی next ویڈیو میں دیکھیں گے